موسیقی جسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے دورہ عراق کی دعوت اور پرخلوس میں اس بانی پر عراقی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان علاق کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دوروں مالی کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بنیاد یکسہ تاریخی مذہبی اور تحصیبی اقدار ہے ہم نے اپنی جغرافیہی سیاسی ترجیحات کو جغرافیہی اقتصادی ترجیحات میں بدل دیا ہے پاکستان اور عراق کے مابین تجار سرمایہ کاری تعلیم ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ سمیت باہمیں دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں پاکستان بائیس کوڑ آبادی کی ابرچی ہوئی مارکٹ ہے جہاں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع میسر ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود گرہی نے عراقی ہم منصب کو فلسطین اور مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوقی پامالیوں کے حوالے سے بھی پاکستان کے نقطے نظر سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ نے مشرق وسطہ میں قیام امن کے لیے مسئلہ فلسطین جبکہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن استحقام کے لیے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کو ناگزیر قرار دیا دونے وزیر خارجہ نے کونہ و با کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کاوش بروے کاملانے کی ضرورت پر زور دیا عراقی وزیر خارجہ فوال حسین نے کونہ و با کے نمان امدادی سامان کی فراہمی پر وزیر خارجہ پاکستان کا شکریہ نہ کیا دونوں وزیر خارجہ کے ماں بین اقوام متحدہ اوائی سی سمیت بین اقوامی فورمز پر دو طرفہ تعاون کے فروک پر اتفاق